اسلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائلڈ سپورٹس وائلڈ سپورٹس کی روایت ہے کہ ہر ماہ کے شروع سے پہلے ہی اس مہینے میں کھیلے جانے والے تمام میچس اس کا شیڈیول اور اس کی جو ٹیم ٹیبل ہے وہ تفصیل شیئر کرتا ہے اپنے ناظرین کے ساتھ لیکن فروری دوہزار بائیس میں اب تک ایسا نہیں ہو سکا جس کی بڑی وجہ پاکستان سوپر لیگ دوہزار بائیس کے میچس کی گیم آگیمی تھی لیکن اس کے باوجود یہ شیڈیول لیٹ ضرور ہوا ہے لیکن فیلال کوئی بڑا میچ نہیں کھیلا گیا اور روا ماہ یعنی فروری دوہزار بائیس کی جو بڑی کرکٹ کا باقائد آغاز ہے وہ کل ہونا ہے اور اس سے پہلے ہی آپ کے لیے یہ مکمل تفصیل فروری دوہزار بائیس میں کھیلی جانے والی بڑی سریز اور میچس کا شیڈیول آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے گو کے روا ماہ کے درگ اور بھی بہت سارے میچس کھیلے جانے ہیں جس میں اومان میں چار ملکی ٹی ٹوئنٹی سریز کھیلی جائے گی جس میں میزبان اومان کے علاوہ جو دیگر ٹیمیں ہوں گی اس میں یو اے ہی نیپال اور ائرلینڈ کی ٹیمیں شامل ہیں جبکہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار بائیس کا کوالی فائر بھی اومان میں کھیلا جائے گا اور اس کے علاوہ آئی سی سی وائلڈ کپ دوہزار بائیس کے والے سے جو پچاس اوورز کا ایونٹ ہونا ہے اس کے جو میچسیں کوالی فائر کے وہ بھی کھیلے جانے ہیں اومان میں لیکن ان ایسوسی ایٹ ٹیموں کے میچس کو ہم شامل نہیں کر رہے ہیں اس چیڈیول میں اگر ان تمام جو ایسوسی ایٹ ٹیموں کے میچس ہیں ٹورنمنٹ ہیں گھنٹ کال بھی دیا جائے تو فروری دوہزار بائیس میں بھی بے تاشا کرکٹ سامنے آنے والی ہے ایک تو پی ایسل کے میچس چل رہے ہیں پاکستانی شائقین کے لیے اس کے علاوہ جو اگر انٹرنیشنل میچس ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں روان سال دیکھا جائے تو مجموعی طور پر تین ٹیسٹ چھے ونڈے اور دس ٹی ٹیمٹی میچس کھیلے جائیں گے بڑی ٹیموں کے درمیان اور اس کا جو شیڈیول ہے وہ آپ کے لیے اس ریپورٹ میں پیش کیا جا رہا ہے اور اس کے جو روان ماہ کا سب سے جو پہلا بڑا میچ ہوگا وہ ویسٹنڈیز اور انڈیا کے درمیان کھیلے جائے گا کل یعنی سنڈے کو پہلا میچ کھیلے جائے گا احمد آباد کے مقام پر ایک بجے پاکستانی وقت کے مطابق اور لوکل وقت جو ہے وہ ڈیڑھ بجے ہوگا یہ تین ونڈے ایسل کے سریز کھیلے جانی ہے دونوں ٹیموں کے درمیان دوسرا ونڈے میچ جو ہے وہ ناؤ فروری کو کھیلے جائے گا جبکہ تیسرا اور آخری ونڈے میچ گیارہ فروری کو کھیلے جائے گا ان میچز کا تجزیہ اور اس کے حوالے سے جو باہمی تقابلی جائزہ ہوگا اور پلیئرز کے حوالے سے ریپورٹ آپ ہمارے دوسرے چینل کرکٹ بیٹ پر ملاحظہ کر سکیں گے ونڈے سریز کے بعد بھارت اور ویسٹنڈیز کے درمیان ٹی ٹی ونڈے سریز بھی کھیلے جائے گی تین ٹی ٹی ونڈے میچز کی سریز ہوگی پہلا میچ سولہ فروری کو کھیلا جائے گا کولکتہ میں پاکستانی وقت مطابق شام سات بجے جبکہ بھارت کے مقامی وقت مطابق سارے سات بجے یہ میچ شروع ہوں گے تمام کے تمام ٹی 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 میچز دوسرا جو ٹی 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 میچ ہوگا اٹھارہ فروری کو جمعہ کو کھیلا جائے گا اور جبکہ تیسرا اور آخری ٹی ٹی میچ بیچ فروری کو کھیلا جائے گا اتوار کا دن ہوگا اس کے ساتھ ہی یہ ویسٹنریز کا دورہ ہے بھارت مکمل ہو جائے گا جس میں وہ تین ونڈے اور تین ٹی 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 انٹرنیشنل میچز کیلے گی اس کے بعد جو اگلی سریز ہے وہ سری لنکا کا دورہ ہے اسٹریلیا ہے جہاں پر پانچ ٹی ٹی میچز کیلے گی سری لنکان ٹیم وہاں پر اگر ان کا جیزہ لیا جائے گیارہ فروری کو پہلا میچ کھیلا جائے گا سریڈنی میں پاکستانی وقت کے مطابق دوپیر ایک بج کر دس منٹ پر یہ میچے شروع ہوں گے پہلے جو چار میچے سے ہیں البتہ سریز کا جو پانچواں اور آخری ٹی ٹی میچ ہے وہ پاکستانی وقت مطابق دوپیر میں گیارہ بج کر دس منٹ پر شروع ہوگا پہلا میچ گیارہ فروری کو سیڈنی میں دوسرا میچ بھی سیڈنی میں کھیلا جائے گا تیہرہ فروری کو جبکہ تیسرا میچ کینبرہ میں کھیلا جائے گا پندرہ فروری کو اس کے بعد سریز کا چوتھا ٹی ٹی میچ میں البورن میں کھیلا جائے گا اٹھارہ فروری کو جبکہ سریز کا پانچواں اور آخری میچ بھی اسی وینیو پر کھیلا جائے گا بیچ فروری کو لیکن اس کا ٹیم ٹیبل قدرے چینج ہوگا گیارہ بج کر دس منٹ پر دوپیر کو شروع ہوگا اور اس کے علاوہ جو اگلی بڑی سریز ہوگی وہ سونت افریقہ کا دورہ انیزوڈین ہے جس میں وہ دو ٹیسٹ میچز کھیلے گی اور یہ دو ٹیسٹ میچز آئیسی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کا حصہ ہوں گے جو پہلا ٹیسٹ میچ ہے وہ سترہ سے 21 فروری تک کھیلا جائے گا کرائیسٹ چرچ میں پاکستانی وقت کے مطابق رات کو تین بجے شروع ہوا کرے گا جیسے کہ پاکستان کے میچز شروع ہوتے ہیں بہت ہی آور ٹیم رکھا گیا یہ پاکستانی شاید کم دیکھ سکیں جو دوسرا میچ ہوگا ٹیسٹ میچ وہ پچیس فروری کو شروع ہوگا اور یہ کماری جاری رہ سکے گا اگر اس کا فیصلہ پہلے نہ آیا تو یہ میچ بھی کرائیسٹ چرچ ہی میں کھیلا جائے گا اور پاکستان کے وقت کے مطابق رات کو تین بجے یہ میچز اور ہر دن کا کھیل شروع ہوا کرے گا اس کے علاوہ جو ایک اور بڑی سریز ہے وہ افغانستان کا دورہ ہے بنگلہ دیش ہے اور اس سریز کا آغاز تائیس فروریک ہونا ہے افغانستان کے ٹیم اس ٹو ور میں مجموعی طور پر تین ونڈے اور دو ٹی ٹونٹی میچز کھیلے گی اور یہ ونڈے میچز جو ہیں یہ آئیسی سی ورنڈ کپ سپر لیگ کا حصہ ہیں اس لیے ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے تائیس فروریک ہو ٹو ور کا آغاز ہوگا جب دونوں ٹیم میں پہلے ونڈے میچ میں چٹا گرام کے مقام پر مدہ مقابل آئیں گی اور پاکستانی وقت کے مطابق یہ میچ صبح دس بجے شروع ہوگا اس کے بعد چبیس فروری کو دوسرا ونڈے میچ کھیلے جائے گا جبکہ سٹائیس فروری کو تیسرا ونڈے میچ کھیلے جائے گا تینوں ہی ایک ہی گرام پر چٹا گرام کے مقام پر کھیلے جائیں گے اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح دس بجے شروع ہوا کریں گے اس کے بعد جو دو ونڈے ٹی ٹونٹی میچز ہیں ونڈے سریز کے بعد پہلا ونڈے ٹی ٹونٹی میچ جو ہے وہ دو مارچ کو کھیلا جائے گا دھاکہ کے مقام پر دو بجے شروع ہوگا دوپیر کو پاکستانی وقت کے مطابق جبکہ جو اگلا دوسرا اور آخری ٹی ٹونٹی میچ ہوگا وہ چار مارچ کو کھیلا جائے گا دھاکہ ہی کے مقام پر اور دو بجے ہی شروع ہوگا اور اس کے علاوہ فروری دوہزار بائیس کی جو آخری سریز شروع ہوگی وہ سری لنکا کا دورہ انڈیا ہوگا جہاں پر وہ پہلا ٹیسٹ میچ پچیس فروری سے شروع کرے گی بنگلور کے مقام پر نو بجے پاکستانی وقت کے مطابق یہ میچ شروع ہوا کرے گا ہر دن کا کھیل اس سری لنکا ٹیم بھارت کے اس ٹوار میں نہ صرف دو ٹیسٹ میچس کی سریز کھیلے گی بلکہ تین ونڈے میچس بھی کھیلے گی اور یہ جو سریز کے باقی ایک ٹیسٹ میچ اور تین ونڈے میچس مارچ میں کھیلے جائیں گے اور جب مارچ میں کھیلے جانے والے میچس کی ویڈیو بنائیں گے تو اس میں آپ اس سریز کا مکمل شیڈیول ملحظہ کر سکیں گے